یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام علیکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم محترم حاضرین وخامین اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ کا فضل احسان اور اس کا کرم ہے جو اس نفل پیارے حبیب دانائی غیوب سید المرسلین رحمت عالم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام کو یہ توفیق میسر فرمائی کہ ہم نے خیر و آفیت کے ساتھ نماز زہر با جماعت ادا کرنے کی سعجت حاصل کی اور اس کے بعد انشاءاللہ مولا تعالیٰ ہمارے خوابوں کے تعبیر ہم اپنے آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں اور آج کا جو یہ روح پرور پروگرام جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوان سے مناقب ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری سینٹر کے ہماری اس ادارے کا اپننگ سیرمینی ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعجت حاصل کر رہے ہیں بڑی کچھ نصیبی ہے ہماری جو ایک ہماری دیرینہ تمنہ تھی وہ آج پائے تکمیل تک پہنچتے ہوئے نظر آتی ہے میں آپ تمامی حضرات کو اس کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور عرض گزار ہوں کہ جہاں تک ہو سکے آپ آگے آگے تشریف لیائیں تاکہ آپ حضرات کو بھی سعادت کرام علمائی کرام مشاہدین حضام کی قربت میسر ہو یہ آج الحمدللہ ہماری اس ادارے میں سپیٹیل سوسائٹی جس کا نام ہے اس میں الحمدللہ تثیر تعداد میں سعادت کرام بھی جلوہ افروز علمائی کرام بھی جلوہ افروز ہوں گے اور الحمدللہ مشاہدین کرام بھی موجود ہے تو ہمیں ایسے مواقع بہت کمی میسر آتے ہیں باقاعدہ جو پروگرام ہے اس کی آغاز تو بعد میں ہوگا اور آج کے پروگرام کا سارا نظام جو ہے وہ نقیبِ محفیر جو ہوں گے وہ ہمارے محترم جناب قاری عطا اللہ صاحب ہوں گے جو آج کے پروگرام کے نقیبِ محفیر ہیں اور آج کے پروگرام کی صدارت جو ہے وہ ہمارے قائدِ اہلِ سنت حضرتِ اللہ مولانا سید شاہد پسیخ الدین سحر وردی مجدد زلہ العالی اور دگر سعادتِ کرام فرما رہے ہیں لہذا آپ سے میری مہتبہ نہ گزاریش ہے کہ آپ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے حضرات بھی صحیح طریقے سے بیٹھ سکیں جب پروگرام شروع ہوگا اور اپنے علوج پر ہوگا تو ہو سکتا ہے اس وقت شاید آپ کو یہ افسوس ہوگی کہ کاش ہم آگے بیٹھ گئے ہوتی تو اس وقت پھر آپ کو گردن فلان کر آنا ہے پڑے گا اور اس کی اجازت شرعنے نہیں دی ہے سوائے اس کے کہ اگر اگلی سب کو پور کرنا ہوئے حالتِ نماز میں ورنہ ویسے پھر اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے لہذا اب یہ موقع ہے آپ تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ ہمارا باقاعدہ جو پروگرام ہے وہ ہمارے ناظرین میں اجلاس حضرت قاریات اللہ صاحبہ بھی شروع کریں گے میں حضرتِ سعراتِ کرام اور مائی کرام سے مہتدبانہ التماز کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں گے ان کے لئے ایک مخصوص الحمدللہ ان کی شائنِ شان کے مطابق تو ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہمارے بھائیوں نے ہمارے احباب نے کوششیں کی ہے وہ تشریف لے آئیں اور حضرت قبرہ قاریات اللہ صاحب سے میں ملتمیس ہوں کہ وہ آج کے یہ اجلاس کو سنبھا لیں آپ آئیے نعرہِ تکبیر سے خصورِ برکت کے لئے نعرہِ تکبیر بنن کریں پھر انشاءاللہ پروگرام شروع کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت غوث کا دامن خواجہ کا دامن جشنِ عیدِ ملاد النبی جشنِ عیدِ ملاد النبی سپیچیل سوسائنٹی تمام مساجدِ اہلِ سُنَّت عوامِ اہلِ سُنَّت علمائی کرام ساداتِ کرام زندہ بات کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت یا سسو نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر الحمدللہ بلعالمین والصلاة والسلام والا ربکل نبیه کریم نبیه مآبات وطاعموذ اللہ من الشیطان رجیب بسم اللہ رحمن رجیب کہ ایم اللہ وملائکتہ يسلن عللن نبی یا خیلح لذین آمان صلو علیہ وصل موت اسلیم اللہ نبیه اللہ تکبیر مولائی بارست عدد عرق محمد و مکرم علماء اکرام حضران الدین موضوع حاضری موضوع حواسین السلام علیکم و نحمت اللہ وغرہ مجھ جیسے گناہگار اور سیاہکار کے لیے یہ ایک بہت بڑی ثابت ہے کہ آج اس مقدس اور مبارک محفظ میں شرکت کی حاضری کی توفیق مل رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ حسان عظیم ہے کہ وہ اس تاریخی دن اس تاریخی موقع پہ اللہ پاک نے ہمیں اس مبارک محفظ میں شرکت کی ثابت ہوشی اللہ سبحانہ وتعالی میرا اور آپ کا آنا اس محفظ میں حصہ لینا قبول و منظور کرنا میں انشاءاللہ بہت مختصر رکھوں گا اپنی اناؤنسمنٹ کو تاکہ پروگرام جلدی سے آگے چلتا رہے اللہ تبارک و تعالی کے کلام مجید کی تلاوت سے آج کی اس تقریب کا آغاز ہوتا ہے سب سے مہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے درخواست کروں گا موین ڈاکٹر سے کہ وہ تشریف نائن اور قرآن مجید کی تلاوت سے آج کی محفظ کا آغاز فرمائیں الحمدللہ یہ چشتیا اسلامیک سینٹر کے سٹوڈنٹ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو 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 الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْكِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوْتِ فَأُجْعِ الْبَصَرَ وَلْتَرَى مِنْ فُتُورِ ثُمَّ اُجْعِ الْبَصَرَ كَوَّتَيْنِ يَنْقَلِ بِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها نجوماً للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِأَسَ الْمَصِيرِ أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ I'm giving you a translation of how much ayahs I have just recited Al-Mulk, the kingdom Allah, in the name of the most affectionate and the merciful Immensely blessed is he in whose control is the entire kingdom and he has authority over everything He who has created death and life that he might test you as to whose work is excellent among you and he is the esteemed one, the forgiving Who made seven heavens one upon the other What difference do you see in the making of the most affectionate Then look again carefully Do you see any craft? Then look again and again The sight will return back to you defeated and fatigued Undoubtedly we adorned the lower heaven with lambs And made them things to be devils And prepared for them the torment of blazing fire And for those who disbelieve in their Lord There is the torment of hell And what is an evil end it is Assalamualaikum It is indeed a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala And it's a miracle of the Holy Quran That our children who are born in this country Who are being raised Who are getting raised in this country They can read the Holy Quran with the proper pronunciation The only book which has this remarkable miracle I would say That it is being read all over the world With a proper pronunciation With tajweed Alhamdulillahi rabbil alameen Our next Qari Alhamdulillah his name is Alhamdulillah his name is موسیقی 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 ابا احد من رجالكم ولكن عسول اللہ وخاتم النبیل وكان اللہ بكل شيء علیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیل وكان اللہ بكل شيء علیم يا ایوها الذین آمنوا لکن الله ذکرا كتیرا وَسَبِّحُوا بُقْرَةً وَأَصِيلًا هو الَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكَمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ من الظُّلُمَاتِ وَاللَيْا نُوْرِبِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِنَا اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِعَجًا مُنِيعًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا لِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِعَجًا مُنِيعًا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تُضِعِ الْكَافِرِينَ وَالْنَافِقِينَ وَذَعَدَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق الله العظيم ناري تقبير ناري رسالت اجوا وَبَشَدُعُ بَاللَّهِ وَاَبَشَوَ وَبِاللَّهِ وَبِبَدَوَمُ اجوا وَبَشَاوَ بِاللَّهِ وَقَادِمَ وَالْغَلَهِ وَسِعَجًا ثُوَتِعًا وَالَحَمْدُعُدَهُ وَاتَّمِنَ وَلْتَيْلُوتِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نظرانہ عقیدت سب سے پہلے first of all the girls from the مدرسہ چشتیا چشتیا اسلامی سینٹر they will انشاءاللہ recite the قصیدہ for the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا صلی اللہ وسلم دائمان آبادا علیہ وآلہ محمد محمد سید اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ محمد 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 اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ وآلہ محمد 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 あの اللہ محب ماشاءاللہ محمد مبارک بات محمد جنہوں نے اپنی بچوں کی تربیت اتنے آسن انداز سے کی ہے کہ حضور اقتص نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھتے ہیں ایک قصیدہ آقا عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا تھا جو بڑی تاریخی قصیدہ ہے تو انشاءاللہ آئندہ کے آنے والے پروہ میں ہم بچوں سے وہ بھی سنیں گے حضور کی سماعتوں کی نظر ہونے والا قصیدہ جس میں حضور کو ویلکم کیا گیا جب حضور مدینہ میں تشریف لائے اب اسی مدرسہ کے طالبلم بوئیز they are going to come and recite the قصیدہ of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھئے جسول اللہ علیہ وسلم radیقا یا حضور پاک پڑھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلا آلیکم واصحابک یا حبیب اللہ سب سے اولا وعلا ہمارا نبی سب سے اولا وعلا ہمارا نبی سب سے اولا وعلا ہمارا نبی اپنے ممنا کا بیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دلہا ہمارا نبی دونوں آلم کا دلہا ہمارا نبی سب سے اولا وعلا 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 ہمارا نبی بج گئی جس کے آگے سبی بشانے سب سے اولا وعلا همارا نبی سب سے اولا وعلا ہمارا نبی سب سے اولا وعلا ہمارا نبی وہ قدول ہے آبی آیات ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی سب سے اول والا ہمارا نبی سب سے اول والا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی سب سے اول والا 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 ہمارا نبی سانیوں جو میں اوجا سمجھی جسے ہے اس اوجے سے اوجا ہمارا نبی ہے اس اوجے سے اوجا ہمارا نبی سب سے اول والا 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 ہمارا نبی موسیقی موسیقی ماشاءالله absolutely beautiful there is no better music to our ears than listening the holy quran and the qasid of rasulullah from the children these are our torchbearers these are the torchbearers of islam this is our future alhamdulillah this is why i will request each and every one of you to make a very special dua for these students for the boys and the girls let's all together say جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ اور آپ کے لئے بھی جزاک اللہ ایک قصیدہ جو حضور اقدس نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی موجودگی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا اور جسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جب پڑھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہتوں کی سرد سے حاصل ہوئی وہ اس کے دو اشار پڑھ کے میں اگلی اعلان کرتا ہوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ بُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَدْ أَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَعْهُمْ وَأَجْمَلُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ يَا رَسُولُ اللَّهِ it appears to me that Allah subhanahu wa ta'ala has created you like the way you really wanted to be created خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ سُبْعَنَهُ وَأَجْمَلُ has created you beyond any defects in a perfect manner this is our قيدة الحمد لله رب العالمين بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيُّ خِسَالِهِ صَلُّ عَلَيْهِ وَعَلِهِ اور میں بغیر اس تاخیر کے spiritual society of Canada کے امام مخترم و مکرم مولانا عیوب اشرفی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خصبہ استقبالیہ انشاءاللہ وہ اشارت فرمائیں گے نارے تکبیر نارے رسالت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي ونصلم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم آمنت باللہ صدق اللہ العلي العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین وبه نستعین قال اللہ عز و جل في القرآن الكریم وفي شأن حبیبه الكریم عليه وعلا آلہ الصلاة والتسلیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکہ تغوی صلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وصلیم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا نور اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا رحمتا لیلعالمین صلی اللہ علیکہ وسلم خدای برترو بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے خداے برترو بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے جبین حضرت جبرائیل پر کفے پا ہے یہ ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے کوئی خبیب سے سمجھے بلال سے پوچھے خمارِ الفتِ سرکار کا مزہ کیا ہے سمجھ لو اہدِ رسالت کے جانساروں سے سمجھ لو اہدِ رسالت کے جانساروں سے یہ صدق کیا ہے یہ صفا کیا ہے یہ وفا کیا ہے یہ صدق کیا ہے یہ صفا کیا ہے یہ وفا کیا ہے ایک تمہاری ہی شفاعت کا آسرہ ہے حضور ایک تمہاری ہی شفاعت کا آسرہ ہے حضور ہمارے پاس گناہوں کے معصوہ کیا ہے بخاری پڑھ کے بھی شانِ محمدِ عربی بخاری پڑھ کے بھی شانِ محمدِ عربی نہ سمجھی تم نے تو پھر پڑا کیا ہے نہ سمجھی تم نے تو پھر پڑا کیا ہے کھڑا ہے اخترِ عاصی درِ مقدس پر حضور آپ کی شفاعت کا فیصلہ کیا ہے حضور آپ کی شفاعت کا فیصلہ کیا ہے چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے برستہ نہیں دیکھ کر ابرِ رحمت برستہ نہیں دیکھ کر ابرِ رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے لا ورب العرش جن کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی قائد اہل سنت مبلغ اسلام ہم سب کے محسن حضرتِ علامہ مولانا پروفیسر سید شاہ بدی الدین سہربردی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی ہماری انتہائی مشفق و مہربان حضرت قبلہ سید صلاح الدین بابا مدد ذلہ العالی اور ہم سب کے مخدوم حضرتِ سیدی سرکار غازی شمس الدین حیدر آبادی رحمت اللہ تعالی علی کے مقدس اولاد سعادتِ کرام بزرگانِ دین نوجوانانِ ملت عزیز بچوں اللہ جللہ شانہو وعمہ نوالہو کا فضل احسان اور اس کا کرم ہے کہ آج ہم تمامی حضرات اپنے خواب کی تعبیر کو اپنے ماتھے کی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا کبھی ہم نے یہ سوچا تھا اپنی زندگی میں یا اس بات کا تصور بھی ہمیں تھا کہ اس سرزمین پر بھی کبھی ہم سجدہ کریں گے ایمانداری صاحب بتائیے جو یہاں برسوں سے رہ رہا ہے اس کو بھی میں پوچھ رہا ہوں اور جو نیا آیا ہے اسے بھی پوچھ رہا ہوں کہ کیا کبھی ہمارے ذہن کے نقشے میں یہ بات بڑھ کے آئی تھی کہ ایک وہ جگہ جہاں پر شراب پی جا رہی ہوگی شراب کا جو اڈہ ہوگا اس جگہ پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم خدا کی عبادت کا سجدہ کریں گے ہماری کتنی خوشنصیبی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعہ یہ کام لیا ہے کہ جس جگہ پر خدا کی نافرمانیہ ہوتی تھی جہاں ناچ گانے ہوتے تھے جو شراب کا اڈہ تھی جہاں پر بے پردگی اور اڈیانیت ہوتی تھی وہ جگہ اتنی متبرزک اور مقدس بن گئی کہ اب وہاں پر ناچ گانے نہیں رسول کی ناتیں سنی سنائی جائے گی وہاں پر ذکر اللہ سنایا جائے گا وہاں پر شراب کا دور نہیں چلے گا شراب سے لوگوں کو دور کیا جائے گا وہاں پر اللہ کی نافرمانیہ نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداریہ کی جائے گی خدا کی عبادت کے سجدے کیے جائیں گی اطاعت رسول اور اطاعت مصطفیٰ کیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی جہاں پر گنہگاروں کے قدم آیا کرتے تھے جہاں پر نافرمانوں کے قدم آتے تھے کہ جن کے وجود سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے آسمان بھی پناہ مانگتا ہے اس سرزمین پر اس دھرکی کے اس حصے پر یہ موقع ہمیں میسر آیا ہے کہ وہاں پر سعادتِ قراب کے قدم آئے ہوئے ہیں وہاں پر بزرگانِ دین کے قدم آئے ہوئے ہیں وہاں پر نمازوں کے قدم آئے ہیں وہاں پر عابدین کے قدم آئے ہیں وہاں پر زاہدین کے قدم آئے ہیں وہاں پر مہمانانِ رسول کے قدم آئے ہیں وہاں پر طلباءِ اسلام کے قدم آئے ہیں وہاں پر اللہ والوں کے قدم آئے ہیں اور سب کی نیت یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضے ہو جائے اس کا پیارا رسول ہم سے راضے ہو جائے یہ حقیقت میں اس کا برو کے رہنے والے اور ٹورنٹو کے رہنے والے ان خوش نصیب مسلمانوں کی اخلاص کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے صرف جمعہ کی نماز کے بعد ہی نہیں شب برات ہی میں نہیں شب معراج ہی میں نہیں ملاد مصطفیٰ کی محفل ہی میں نہیں عیدوں کی عید عید ملاد النبیہی کے موقع پر نہیں صبح بہاراہی کے موقع پر نہیں فرائض نماز کے بعد ہی نہیں بلکہ خلوتوں میں بھی رب کی بارگاہ میں آسو بہا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعائیں کی ہے کہ مولا ہمیں ایک ایسی جگہ عطا فرما دے جہاں ہم سکون اتمنان کے ساتھ تیری عبادت کا سجدہ کر سکیں یہ ہمارے مسلمان بائیوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے یہ ہمارے مسلمان بائیوں کی اخلاص کا نتیجہ ہے ہمارے نمازیوں نے ہمارے سرکر میں رہنے والوں نے ہماری کومیونٹی کے لوگوں نے ہماری سوشائٹی کے افراد نے ہمارے بائیوں نے ہماری ماں بہنوں نے جہاں پر نمازوں میں ہاں دعائیں کی ہے وہاں پر مالی تعاون بھی پیش کیا ہے مالی تعاون بھی پیش کیا ہے ہر طرح کی قربانیاں کی ہے اور سب سے بڑی بات ہم پر کرم رہا نظر شفقت رہی حضرت قبلہ سہر وزی صاحب قبلہ مدد زلغ العالی کی مجھے معلوم ہے بلکل میں شروع میں آیا تھا اور حضرت قبلہ مدد زلغ العالی سے میٹنگ ہوئی تھی ٹوائنٹی وین ایلن روڈ پر تو حضرت کے آج بھی وہ الفاظ اور وہ مقدس جملے میرے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں حضرت نے انتظامیہ کے انتظامیہ کو بٹھا کر یہ ہمت دی تھی کہ جب اس جگہ کو دیکھ لیا ہے تو یہ جگہ جانی نہیں چاہیے یہ اپنی جگہ ہے یہ اپنی جگہ ہے میں یہ کہوں گا اللہ کے رسول کی اولاد کی مقدس زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ اسی وقت رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مشدف ہو چکا تھا مشدف ہو چکا تھا کہ جس جملے کے نکلنے نے ہماری وہ رہنمائی فرمائی ہم میں ہمارے قلب و دماغ میں وہ اسپریٹ ڈال دی کہ ہماری امی سے زیادہ لوگوں نے تعاون کیا ہے ہماری امی سے زیادہ یہ مختصر سی کومیونٹی یہ چھوٹی سی کومیونٹی یہ ہمارے نوجوان بھائی جو انتظامیہ کمیٹی بلکل ینگ جو ابھی بلکل ایک شروع میں یہ قدم رکھے ہوئے ہیں مگر ہر ایک چلتے رہے منزلیں پاتے رہے ہر ایک چلتے رہے منزلیں پاتے رہے حیرت تو سب کو ہو رہی ہے مزرگوں کو بھی ہو رہے ہیں آلڈ مین کو بھی حیرت ہو رہی ہے عورتیں بھی مستعجب ہوگی بچوں کو بھی شاید اپنی سوچ کی حساب سے حیرت ہوگی کہ یہ مختصر وقت میں اتنا بڑا کام یہ نوجوانوں کے ذریعہ یہ نمازوں کے ذریعہ کیسے ہو گیا محیرت تو مجھے بھی تھی لیکن جب میں یہ بات سوچتا ہوں کہ یہ تو قدم تو ہمارے بر رہے تھے کوئی اور بڑا رہا تھا ہمارے سروں پر یہ دعائیں ان مزرگان دین کی ان سادات کرام کی دعائیں تھی ان سادات کرام نے جہاں بھی موقع ملا ہے رو رو کر ہماری لئے دعا کی ہے خاص کر حضرت صلی اللہ علیہ بابا تو ہماری محفل کے روح روح اکثر ہوتی ہے وہ دعائیں فرماتے رہے ہماری یہ تمام حضراتِ گرامی جنہوں نے آپ آج قدم رنجا فرمایا ہے ہمیں خدمت کا موقع دیا یہ سارے سادات جہاں کہیں بھی رہے ان کی نظرِ شفقت ہماری طرف تھی تو آج الحمدللہ ان کی دعاوں کا نتیجہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس بات کا ہمیں یقین ہو گیا کہ اگر کسی منزل کو پانا ہے تو اللہ والوں کا دامن تھام لینا صرف تمہیں کوشش کرنی ہوگی کامیابی رب کی پتہ سے مل جائے گی اللہ والوں کو ساتھ لے کر چلنا وہی تمہارے حادی ہوں گے وہی تمہارے رہنما ہوں گے وہی تمہارے گائیڈز ہوں گے وہی تمہارے قائد ہوں گے الحمدللہ یہ ہمارے تمام بائیوں کا میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں سب کو پہلے بھی دس سال سے یا جتنے سال سے سپیرٹیل سوسائٹی کا یہ تنظیم چل رہی ہے ہمارے پرانے بائیوں نے بھی کوششیں کی ٹوائنٹی وین علن والا مکان بھی اسی طرح سب نے مل کر لیا پھر وہ مکان الحمدللہ بیچ کر آج یہ جگہ لی آگے بھی انشاءاللہ ہماری منظریں تیہ ہوگی اور ہم مایوس نہیں ہے ہمیں صرف یہ ہے کہ اتفاق و اتحاد کے زیادہ اس کام کو آگے بڑھانا ہے آج میں اس پرونک محفل میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سروحانی محفل میں اپنی طرف سے اپنی انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے اپنے سارے نمازی بھائیوں کی طرف سے ہمارے بزرگان دین کا ویلکم کرتا ہوں یہ تشریف لائے ان کو خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کی دعاوں کے ہم تمام متمنی ہیں آئندہ بھی ہم ان کی دعائیں ان کی شفقتوں کے شفقتوں کے تعلیم ہیں یہ ہم پر شفقتیں فرماتے رہیں گے جو بھی بزرگان دین یہاں تشریف لائے اور جو بھی ہمارے بڑے بزرگان دین کا تشریف لائے سب کا میں ویلکم کرتا ہوں الحمدللہ یہ ادارہ آپ کھل گیا ہے یہ سینٹر آپ کھل گیا ہے آپ سب تشریف لائیں ہمارے حافظ صاحب نے حافظ حمر صاحب نے اور دوسرے بچوں نے بھی دلاوت قرآن کی انہوں نے بھی شرکت کی ابھی دوسرے ہمارے حافظ صاحب ناد بھی پڑھیں گے یہ سب بچوں کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں ضرور تشریف لائے یہ اسی لئے یہ اس کو قائم کیا گیا ہے کہ اس ادارے میں بیٹھ کر آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کریں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں اپنے آخرت بنائیں سارے لوگوں نے ساری کومیونٹی نے میں کسی صرف گجراتی کومیونٹی کی تخصیص نہیں کرتا ہوں سارے کومیونٹی نے ہمارے چاہئے وہ پاکستانی بھائی ہمارے بنگلہ دیشی بھائی وہ سب ہمارے سب تو ہے تو غیر منقصیم ہندوستان ہی کے سب ہندوستان ہی کے ہیں سب نے ساتھ دیا اور اتنا ساتھ دیا یہ مائک سسٹم جو ہے یہ سارا سب نے اتنے خلو سے پیسوں سے وقت سے سب نے یہ ہمارے زائی صاحب تنویر بائی سب نے ماستر صاحب سب ہی اس میں ما شاء اللہ سب نے میں کس کس کا نام لو اس لئے کہ الحمدللہ ہر ایک اپنے اپنی جگہ پر ہمارے نوجوان جنہوں نے رات کو دیر تک لائٹنگ وغیرہ اتنا کام کہ اللہ سب کو عجل عظیم نصیب فرمائے اور ان کی اولاد کو ان کو آباد رکھ اللہ ایمان پر خاتمہ مدینے میں نصیب فرمائے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے تو میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں آخر میں میں صرف ایمان کو تازگی بخشنے کے لئے ایمام اہل سنت حضرت فاضر بریلوی رحمت اللہ علیہ کی مقدس ناتی کلام میں سے میں نے جو شیر پڑا چمک تس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اس کے متعلق گفتو کر کے انشاءاللہ میں اپنے گفتو ختم کروں گا میری پانچ منت ابھی رہ گئی ہے یہ ساری بہاریں جو ہیں دنیا میں یہ چمک و دمک یہ گلستام محق یہ سب وسیلہ ہے نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا پھر اس نور کو حضرت آدم علی السلام کی پیشانی میں منتقل کا تو عاشقوں نے ہمیں یہ آواز دی کہ وجود تو حضرت آدم علی السلام کا چمک نور مصطفی کی تھی حضرت حود چمک حود حود کا چمک نور مصطفی کی تھی حضرت شعیب چمک حضرت حضرت شعیب کا چمک نور مصطفی کی تھی حضرت ابراہیم چمک وجود حضرت ابراہیم حضرت اسمائل چمک حضرت اسمائل حضرت موسی حضرت عیسی حضرت عیسی حضرت عیسی حضرت عیسی حضرت 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 علی چمک حضرت حضرت علی چمک حضرت نور مصطفیٰ کی تھی سیرنا بلال چمکے وجود حضرت بلال کا تھا چمک نور مصطفیٰ کی تھی حضرت سحیب چمکے وجود حضرت سحیب کا تھا چمک نور مصطفیٰ کی تھی صحابہ چمکے وجود صحابہ کا تھا چمک نور مصطفیٰ کی تھی تابعین چمکے وجود تابعین کا تھا چمک نور مصطفیٰ کی تھی تبہ تابعین چمکے وجود تبہ تابعین کا تھا چمک نور مصطفیٰ کی تھی غوثِ آسم چھمکے وجود غوثِ پاک کا تھا چمک نورِ مصطفیٰ کی تھی خاجہِ آسم چھمکے وجود خاجہ کا تھا چمک نورِ مصطفیٰ کی تھی داتا علی حجویری چھمکے وجود داتا کا تھا چمک نورِ مصطفیٰ کی تھی مخدومِ پاک چھمکے وجود مخدومِ پاک کا تھا چمک نورِ مصطفیٰ کی تھی آقاِ نقش بند چھمکے وجود آقاِ نقش بند کا تھا چمک نور مصطفیٰ کی تھی مولای سہرورد چمکے وجود مولای سہرورد کہتا چمک نور مصطفیٰ کی تھی اولیاء چمکے وجود اولیاء کہتا چمک نور مصطفیٰ کی تھی جب سارے چمکنے والوں کو امام اہل سنت نے دیکھا تو بریلی کے تاجدار نے بریلی کی درتی سے یہ عرض کر دیا چمک جس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے مجھے حکم دیا گیا کہ پانچ منت میں اپنا وقت بڑھا دوں تو میں حکم کی تعمیر کرتے ہوئے ورنہ ہینڈ تھا میرا تو یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے امام اہل سنت نے جب بارگاہی رسول میں یہ استغاثہ کیا یا رسول اللہ سب چمکنے والے آپ سے چمکے ہیں ہمارا دل بھی چمکا دو تو ایسی نور مصطفیٰ کی چمک امام اہل سنت میں پیدا ہوئی کہ امام اہل سنت کی تنہا شخصیت نے اپنی زندگی کی ظاہری حیات میں ایک ہزار سے زیادہ زخیم زخیم اور مدلل مدلل کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر دے امام اہل سنت ایسے چمکے کہ لوگوں کو عشق نبی سے سرشار ہو کر چار دانگ عالم میں نور مصطفیٰ کی چمک لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیا ایسے چمکے کہ اس بارگاہ سے جو منصوب ہوا وہ بھی چمک گیا ہم نے دیکھا کہ اس چمکنے والی بارگاہ میں بیٹھنے والے صدر الافاظر ایسے چمکے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھ دے صدر الشریعہ ایسے چمکے جنہوں نے بہار شریعت لکھ دے اس بارگاہ میں چمکنے والے جب اس بارگاہ میں آئے محدیس آزم اہین ایسے چمکے معارف القرآن لوگوں کے سامنے پیش کر دیا حضرت شیر بیش اہل سنت وہی سے چمکے حضرت شیر بیش اہل سنت وہی سے چمکے مفتی آزم اہین وہی سے چمکے جو ایسے چمکے ایسے چمکے کہ جہاں گئے وہاں پر نور مصطفیٰ کی لوگوں کو چمک سے لوگوں کے ظاہر و باطن کو مزقہ مصفح کر دیا سارے ہجابات اٹھ گئے سارے پردے ہٹ گئے اور ایسے چمکے کہ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ جو عشق نبی میں چمکتا ہے پھر وہ ایسا چمکتا ہے کہ جہاں پہنچتا ہے وہاں اپنی چمک چھوڑ جاتا ہے روشنی پھیلا دیتا ہے آج یہ سعدات کرام کا قافلہ یہ بزرگان دین کا وجود مسعود بھی اسی چمک کی اسی چمک کا صدقہ ہے لہٰذا الحمدللہ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی محبت سے ہمارے ظاہر و باطن کو چمکانا ہے اور اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہو ایک ایسا ادارہ ہو ایک ایسا سینٹر ہو جہاں بیٹھ کر ہم لوگوں تک اس یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک کو پہنچا سکے عشق نبی کا جن کو درس دے سکے محبت رسول کا درس دے سکے یہ بات سب کے قلب و دماغ کے اندر تھی لوگوں کو یہ بات ستا تھی کیا انتظام کیا جائے اللہ رب العالمین نے ہمارے بزرگان دین کے صدقے میں اس کا انتظام فرما دیا اور یہ سینٹر ہمارے سامنے ہے یہ ادارہ ہمارے سامنے ہے یہ ہم سب کا ادارہ ہے سب نے اس میں تعاون کیا ہے میں سب کو دو بارہ پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو عجر عظیم نصیب فرمائے اور میں دو بارہ ہمارے تمام سعدات اکرام بزرگان دین علماء اکرام کا دو بارہ ویلکم کرتا ہوں ان کے ہم ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبے کہتے ہوئے ہمیں خدمت کا موقع محصر فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آباد رکھے اور ہم سب کو مل جلکت دین کا کام کرنے کی توفق نصیب فرمائے وَمَا عَلِيَّ إِلَّا الْبَلَاقِ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ ہارے تخبیر اللہ ہارے رسالت اللہ الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ beautiful words by Mawlana Ayyub sahab and if I can just give you a gist of it so what he was saying is that it's the same light which has been shining which has been coming through to us from Sayyidina Adam ala nabiyina alayhi salam to this day all the prophets all the prophets all the prophets they came with the same light of iman the same light of the love of Rasulullah sallallahu alayhi salam and they predicted that a final messenger will come this is one of the beauties of the Islam that the Muslim people we have been commanded by Allah subhanahu wa ta'ala la nufarriku baina ahad mir rasuli a Muslim a follower of Rasulullah sallallahu alayhi salam cannot ever dare or even imagine to insult any of the prophets my ustad may Allah subhanahu wa ta'ala give him a long light he says as he puts it in a beautiful manner he says we love all the prophets by our heart and we give our heart to Sayyidina alameen muhammad rasulullah sallallahu alayhi salam so we love because all the prophets all the prophets are our role models alhamdulillah harabil alameen we acknowledge and we we welcome each and everybody who is participating in today's program alhamdulillah there is a very special acknowledgement for a very famous lawyer who has been very helpful he is among us and we welcome him Andrew Tulk is his name and to to say a few words about him I will request Professor Sayyid Badi and Surabardi and he will say inshallah a few words do we need introduction for Professor Sayyid Badi and Surabardi I guess not naray takbir naray risalad assalamuala alaykum alhamdulillah inshallah my speech will be at the end of the program but I have been asked by brother Nisar Patel sahab to welcome our distinguished lawyer Mr. Andrew Tulk he has been very very helpful for the Muslim community here in GTA he is the one who took care of the Jamir of the Jamir Riyadhul Jannah in Mississauga and since then we have established a very close bond with Mr. Tulk for helping us in establishing that mosque in Mississauga and alhamdulillah by the grace of Allah I am very grateful that Spiritual Society of Canada also engaged Mr. Andrew Tulk for the taking care of the deal of this place so I would request Mr. Andrew Tulk please come and we just have a sort of recognition from the Spiritual Society of Canada to just present it to you I just well I'll just say I wish you all the very best of luck in this new endeavor and may it return to you many happiness to be able to have a close link like this among your community and I really wish you the best of luck I've had great fun doing this and I enjoy it and thank you very very much thank you thank you so much Narei Takbir Narei Salad my brother and sister there is a very special request for each and every one of you and this is not the only time we're gonna take care of one thing but I hope we don't have to remind you every time you come here for Salatul Jumma for other kind of congregations other programs please 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 make sure we are not causing any problem for our neighbors so when it comes to parking we make sure that we are not blocking the driveways so here is an announcement and don't be shy we all may I make mistakes sometime I'm in rush and I could be blocking the driveway so I should not hesitate to just walk out and move my car and put it in the proper place do not block anybody's driveway but you know the people are still coming in there is one vehicle I'll give you the number plate BJ HB 650 Nissan Altima is blocking the driveway I got worried for a second because my car is Nissan Altima too but no this is not the number plate Alhamdulillah so we must make sure that we are not causing any we should you know abide by the law and we should be very careful about the traffic lights the stop signs in the area let us not create any problem for our neighbors in this neighborhood and we should do our utmost to abide by the law insha Allah we are going to carry on with the programs and a couple of our speakers they are not here yet hopefully they will be arriving soon and and at the meantime we will continue the recitation of the naads and naab another beautiful naab another beautiful qasida is going to be recited by another hafiz you see the hafiz somebody who has memorized the holy quran they have the nur of the quran in their heart this is another miracle of the holy quran our children who are born and raised here in canada they are memorizing the holy quran the whole holy quran is in their hearts subhanallah this is absolutely beautiful so i am asking now i'm requesting hafiz muhammad yahya nathalia to come and recite the qasida for us narai takbir narai disalib assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salallahu alaikum ya rasul allah wa sallam alaikum ya habib alaikum salallahu alaikum alaikum ya rasul allah wa sallam alaikum ya alaikum habib allah huzor aisa koi aisa me ho jai huzor aisa koi koi aisa aisa koi koi o jai salam ke ker aisa koi aisa jai koi xo koi koi chow sa koi ایک دو ایک بارے صبح تیبہ کو نظر سے چوملوں ایک بارے صبح ہم بدکو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضورؑ آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل حضورؑ آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ پھر چندگاہ میں ہو جائے سمٹ کے فاصلہ پھر چندگاہ میں ہو جائے اسلام کے لئے پھر بناہ میں تجلیات سے بہلوں میں اپنا قاسے جاں تجلیات سے بہلوں میں اپنا قاسے جاں کبھی جو ہے کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو ہے کی گلی میں قیام ہو جائے سدام کے لئے پھر پھر چندگاہ میں مدن جاؤں ناؤں وحیت میں جاؤں مدن جاؤں ناؤں وحیت میں جاؤں اے کاش شہر محمد مقام ہو جائے اے کاش شہر محمد مقام ہو جائے اے کاش شہر محمد مقام ہو جائے سلام کے لگے حاضر ناؤں اے کاش شہر محمد مقام ہو جائے جاؤں ناؤں راہہ ہے اللہ علیہ وسلم اور جو جا چکے ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ خدایہی کرم بارے درک ہمیں بار بار اس طرح پہ حاضر ہونے کی توفیق اٹھا فرما مولانا یونسا شیفی ازرادنی بن فرمی سام جس طول انشاءاللہ now we'll have pleasure of listening another beautiful not bride brother نعرہ تکبیر نعرہ رسالب پڑھئیے اللہ علیہ وسلم 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 اللہ اللہ عیدے میں نے نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عیدے میں نے نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو تارا بھی النور ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 ہر ملک رہ شاد مہ خوش آج ہر اکبور ہے ہر ملک رہ شاد مہ خوش آج ہر اکبور ہے آمگر شیطامہ آمگر شیطامہ رفقہ بڑا رنجور ہے اللہ 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 الل مہرے میلا دن نبی نام ای آمان سیاں نام ای آمان سیاں سے میرا بربور ہے اللہ 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 ہوں لا الہ الا ہوں اور ہوں لا میں مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ ہوں لا میں مصطفیٰ بدکار کا دعویٰ ہے یہ کاش آقا بھی یہ فرمائے کاش آقا بھی یہ فرمائے ہمیں مرضور ہے اللہ 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 لا الہ الا ہوں مرحبا 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 يا مصطفا مرحبا مرحبا يا مصطفا سرکار کیامل منتھار کیامل لجپال کیامل مرحبا مرحبا یا موسکا مرحبا 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 یا موسکا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا یہ مہینہ بھی بہت مبارک مہینہ ہے اور یہ تقریب بھی بہت اہم تقریب ہے اس مبارک مہینہ میں اس جگہ کو مسجد کے بننے کا عزاز حاصل ہوا ہے اور ہمیں یہ ثابت حاصل ہوئی ہے کہ ہم اس مبارک محفل میں شریک ہیں حافظ احمد انشاءاللہ حضور اقتص کی بارگاہ بے کسپناہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لئے تشریع اللہ بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَتُّ جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ سَلُّ عَلَيْهِ وَحَالِهِ اچھا حافظ ساتھ ہیں درودِ پاک پڑھی اگرہ سَلُّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی مقرر نہ آئے تو اس کا ٹائم جو ہے وہ سٹیج سیکھتی گونی گا لیکن نہیں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک مولانا شریفی وہ ابھی قرب جوار میں ہیں پہنچنے والے ہیں اس وقت تک ہم انشاءاللہ ناد خانی کا سلسطہ شروع رکھیں گے اگر حافظ صاحب ہیں تو وہ آ جائیں تو میں ختم کر دوں گا لیکن میں ناد کے چند اشاہ پیش کرنے کی سعادت ساتھ کرتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی نے مانگا تو حضور نے کبھی انکار نہیں فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی دینے والا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قاسم بنایا ہے پھانٹنے والے تو اسی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ایک بڑی خوفرت ناد پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اگرچہ مجھے اس بات کا دعویٰ نہیں کہ میں اس ناد کے پڑھنے کی قابل ہوں نعمتیں بانٹتا جسنت وہ زی شان گیا نعمتیں بانٹتا جسنت وہ زی شان گیا نعمتیں بانٹتا جسنت وہ زی شان گیا ساتھ ہی ہنشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی ہنشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا میرے مولا میں تیرے قربان گیا میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا ساتھ ہی ہنشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی ہنشی رحمت کا قلم دان گیا جو دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور اقصر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس سنت وہ زی شان گیا ساتھ ہی ہنشی رحمت کا قلم دان گیا ماشا شکریہ 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 موسیقی